اسلام علیکم میورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ادا تعالیٰ کے نام سے آج کی ویڈیو اور آج کے فلاک کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو لوگ کے لیے دعا کروں گا میرے لیے دعا کری ایک بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ٹھیک ہے وہ ہمارے ناک پر لڑ گیا ہے ٹھیک ہے ہے وہ سیفٹی لیکن سیفٹی کہتے ہیں کہ بہیوئیر بیس اپروچ وہ بہیوئیر بیس اپروچ مطلب ایک ایسے اچھو ہے اور میرے خیال سے اس کو تھانا باول نگر میں ایسے اچھو لگوانا چاہیے تو بہرحال بندہ نے تگنی کے ناج انہیں چاہایا سب کو ہے ابنا پاکستانی تو بہرحال میں مجبور ہوں پروجیکٹ کمپنی اور ایسے چیزوں کی وجہ سے جس دن میں ہیدر سے ہوا نا تمہا الحمدللہ انشاءاللہ اس کی جو کمپیٹنسی ہے نا اچھے طریقے سے نکالوں گا یہ کمپیٹنسی کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے سیفٹی افیسر کی اپروچ کیسے ہوتی ہے ہاو ہی ہی ایف تو سپیک ہاو ہی ہی ایف تو بیہیو بہرحال کچھ بندوں کے سر پہ چڑتی ہے چیزیں نا اگر کسی اچھی جگہ پہ چلے جائیں بہرحال جہاں کی بھی چمبک ہے الحمدللہ انشاءاللہ یا اللہ تعالیٰ اس کا وقت لے آئے گا تو نہیں انسان کے آتے ہو تو کہیں نا کہیں داڑ کے نیچے آئی جاتا ہے اور بہرحال اچھا آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے لازٹ ٹائم میں ٹی ویڈی ڈیسکس کیا تھا اس بار ہم ڈسکس کریں گے رسک اسسمنٹ تو بہت سے لوگوں سے میں نے رسک اسسمنٹ کے بارے میں کوئسن کرتا تھا وہ ایک سمپل ڈیفینیشن بتاتے تھے اور یہ وہ سو بیسیکل ہم فرسٹ آف آل انڈسٹرینڈ کرتے ہیں کہ رسک اسسمنٹ ہے کیا ٹھیک ہے تو اس کو الیبوریٹ کر لیتے ہیں سسٹمنٹズ مطلب جو رسک اسسمنٹ اس کا مقصد کیا ہے اس کو کیوں کرنا چاہیے سوک آؤٹکم میں کیا ہوتے ہیں اس کو کب ریپیٹ کرنا چاہیے اس کی پوری چیزیں جو ہیں اس کی جو پوری چیزیں ہیں وہ اس کی ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا سسمنٹ ہے کیا ہم کوئی بھی کام یا کوئی بھی ٹاسک شروع کرنے سے پہلے اس کے جتنے بھی حیزرڈ ہیں اس کے بھی جتنے بھی خطرات ہیں ان کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کی رسک اور سیورٹی کو مجھر کرتے ہیں یہ کرنے کے بعد مطلب اس کے ہائی لیول ہے کتنے لیول پہ ہے کیا ہے وہ کرنے کے بعد ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول میئرز پٹ کرتے ہیں حرارکی آف کنٹرول لگاتے ہیں اس پر ٹھیک ہے حرارکی آف کنٹرول لگانے پہ جو اینڈ میں جتنا وہ منیمائز ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا ایک جو ریٹنگ آتی ہے اس کو ہمیں پورے پیراگراف یا پورے ایک جو شیر جو ہم بناتے ہیں اس کو رسک اسیسمنٹ کہتا ہے اچھے جی اس کے اسیسمنٹ بنائی کیسے جاتی ہے فرسٹ آف آل جی آپ جاتے ہیں آپ سائٹس کی ویجول انسپیکشن کرتے ہیں ویجول انسپیکشن سکوپ آف ورک آپ کو پتا ہونا چاہیے کام کیا ہے کام کی نویت پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ورکر سے کمیونکیشن ہونی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ ورکرز کو پتا ہوتا ہے آپ کو ہیزرز کی کیٹیگریز کا پتا ہونا چاہیے اچھے یہاں سے میں ایک نا اس کمپیٹنٹ بندے کا نام لوں گا ٹھیک ہے اس بندے نے کہا کہ جی تو میں نے بھی یہ انٹریویوں بار بار کی اور میرا جواب یہ غلط کہتا ہے بکوز اس کی اٹینشن کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ جتنا بھی ٹائم ہو گیا فیل میں مجھے تو اچھی طرح سے نالج ہے وہ کہتا ہے کہ جی پہلے بیرل میں زیادہ اس بندے کا اپنا جبان گندی نہیں کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس بات تو تینا کہ جی وہ پوچھتا ہے کہ جی رسک اسیسمنٹ کیا ہے یہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی پہلے یہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے مطلب ہم ویجول انسپیکشن نہیں کریں گے ہم لوگوں سے نہیں پوچھیں گے بیرل وہ علم و فراست زیادہ ہے اس کے پاس میرے خیال سے چلیں نیکس ہم چلتے ہیں کہ ہم اس کو لوگ کٹیگری پہ لے آتے ہیں پھر اس کو ہم نے ہاں ورکر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے ہم نے دیکھنی پچھلی رپورٹس دیکھنی ہے سارا ہے سکوپ آف ورک دیکھنا ہے اس طرح کر کے ہم اس کی جو ہے رسک اسیسمنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک جو ہے فارمیٹ دے رہا ہوں جس پہ جو فارمیٹ جو ہے جو آپ اپنے لیے بھی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اپنا فارمیٹ الگ سے بھی بنا سکتے ہیں ایک ایکسل شیٹ پہ میرا بنایا گیا فارمیٹ ہے ٹھیک ہے جس پہ رسک میٹرکس بھی ہے سارا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ رسک میٹرکس آپ خود انڈسٹینڈ کریں ویڈیوز دیکھیں جب آپ لوگ خود سرچ کریں گے آپ لوگ کو چیزیں اچھی طرح سے انڈسٹینڈ ہوں گی آپ کچھ اور ویڈیوز دیکھئے آپ کچھ اور موار نکالیے کچھ رسک اسیسمنٹ اور نکالیے جس سے آپ انڈسٹینڈ کر سکے رسک اسیسمنٹ کیا ہے ریٹنگ کیا ہے کتنی بنانی ہے کیسے بنانی ہے کس طرح کی کیسے بنانی ہے یہ سارا اس پہ آپ کو اچھے سے اس کی انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جی ایس پی اور اچھا رسک اسیسمنٹ کو ہیرا بھی کہا جاتا ہے آرے بھی کہا جاتا ہے یہ اس کے ابریویشنز ہیں جو شورٹ فارمز ہیں یا جو کچھ اور ورڈنگ ہے اس کو رسک اسیسمنٹ کو کہا جاتا ہے مشکل نہیں ہے آپ نے بس اپنا ایک ٹاسک سمجھنا ہے اس میں اس ٹاسک کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے ہر چیز اس میں لیبریٹ کر دینی ہے پھر کچھ ہائی ہیزر ٹاسک ہوتے ہیں ان کی الگ سے رسک اسیسمنٹ بننی ہوتی ہے اس کے بعد ہم جائیں گے چیک لسٹ کی طرف جی ایس پی وٹیور جو جو چیزیں ہیں گی آپ لوگ سے ڈسکس ہوتی رہیں گی آپ لوگ سے چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی تو تب تک کے لیے جو نیکس ویڈیو ہے جو نیکس ٹاپک دیکھیں کون سا ہوتا ہے تو یہ رسک اسیسمنٹ کو اچھے سے انڈسٹینڈ کریے ٹھیک ہے تو جتنے بھی فارمیٹس میرے پاس ہیں جو میں نے دوبئی میں کام کیے ہیں جو میں نے یہاں کام کیے ہیں یہاں کے میں بھی دے نہیں سکتا ٹھیک ہے تو جو دوبئی میں میں نے کام کیے ہیں وہ رسک اسیسمنٹ کے فارمیٹس آپ لوگ کو دیتا ہوں بٹ اس پہ جو ہے میں سوری کمپنیز کے نہیں مطلب جو میرے اپنے اسیسمنٹ کے فارمیٹ ہیں تو امید کرتا جو ہے اس کو چیک کیجئے گا اس میں آپ اپنی اسیسمنٹ بنائیں بلکہ مجھے بھی بھیجیں ٹھیک ہے تو میں اس کو چیک کر سکوں کہ آپ ریٹنگ ہے جو ہے ایک آئیڈیا ہو آپ لوگ کا سو امید کرتا آپ لوگ کا یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہے اپنا خیار رکھئے گا فیمان اللہ اللہ حافظ